دوستو آج ہم اس عظیم ہستی اس عظیم کردار اس گلولا انگیز شخصیت کا برسی کا دن بنا رہے ہیں ان کی شہادت کا دن بنا رہے ہیں جنہوں نے محنت پر شوان کے لیے مزدوروں کے لیے کسانوں کے لیے مظلوم اقوام کے لیے سامراج کے خلاف بدیروں جاگیزداروں کے خلاف سرمایہداروں کے خلاف اور کارواری جنرلوں کے خلاف لڑائی لڑی اور لڑائی لڑتے ہوئے اپنی جان کا نظرانہ دوستو جو ایسے بہت کم کردار ہوتے ہیں جو اپنی مفاداری برے وقتوں میں بھی نباتے ہیں ہمارے عظیم لیڈر ہماری پارٹی کے سربراہ جنہوں نے انتہائی برے حالات میں وقتی سال تک رکوشی کی زندگی گزاری کامرہ امام علی نازش انہوں نے مجھے ایک مرتبہ کہا تھا کہ قاضی یہ پاکستانی ریاست انتہائی فاشس ریاست ہے یہ ریاست اتنی فاشس رہے کہ ہر سیاسی انقلابی کارکل پر تھرڈ ڈگری تشدرد ہوتا ہے تھرڈ ڈگری تشدرد کیا ہوتا ہے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ زندگی میں جو انسان کے تصور میں عذاب نہیں ہے وہ عذاب اسے دیا جاتا ہے اسے توڑا جاتا ہے اور انہوں نے کہا کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو زندہ واپس آتے ہیں اور اگر زندہ واپس آتے ہیں تو ذہنی سلامت نہیں ہوتا ہے اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کوشش کی گئے گا کہ پارٹی کے اندر جتنا اہم آدمی ہو اس کو گرفتانی سے بٹنا چاہیے اب کامرہ نظیر اباسی وہ شخص ہے جن کے لیے ہمارے دوستوں نے مختلف باتیں کی عبد ستار ای بھی گواہ ہے ستار ای بھی کمیلس پارٹی کے سٹڈی سرکل میں اس کی تربیت ہوئی اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے عبد ستار ای بھی فخر دین جی براہین ان کا سٹڈی سرکل یا ان کی کمیلس کارکن کے طور پر تربیت جو ہے کامرہ رسل ناصر کرتے تھے اور کامرہ رسل ناصر بھی وہی تھے جو ایوک کے زمانے میں گرفتار ہوئے اور شاہید علیہ میں تشدد کر کے اسے شہید کیا گیا اور پاکستان میں وہ پہلا انقلابی سیاسی کارکن ہے جس کو شہید کرنے کے بعد اس کی میت حوالے نہیں کی گئی وہ ساتھ کو میت نہیں دی گئی اور پتہ نے اس کے میت کو کہاں غائب کیا گیا اسی طرح کامرہ رسل ناصر کی طرح شہید کیا گیا رسل ناصر کی میت کو ایدی سینٹر وائیوں کو کہا گیا کہ ایک لا بار اس بار لاش ہے آپ اس کو رہ لانے کے لیے سب چھاپ کرنے کے لیے آئے چتاری جی کو پتا دا کہ کمیلس پاٹی کے خلاب آپریشن چل رہا ہے ہو نہ ہو یہ کمیلس پاٹی کا کوئی ساتھی ہوگا جسے انہوں نے مارا ہوگا چتاری جی نے مجھے بتایا کہ مجھے لوگوں نے میں نے کام ہوا تھا مجھے اپنے کارکنوں نے اطلاع دی کہ جناہ اسپطال سے پھون آیا ہے کہ ایک میت ہے جو لاوارس ہے اس کو ڈیلہ کے دفن کرنا ہے ایدی فاؤنڈیشن اس میں کردار دا ہے انہوں نے کام میں گیا میں نے کئی مرتبہ کامرے نظیر سے بھی جگہ کی تھی میں پہچان لیا اور پھر اس کے جسم کو میں نے دیکھا تو انہوں نے ان کے اوپر جو تشدر کے نشانات تھے وہ این وہی بتائے جو کامرے نظیر نے کہا کہ تھرڈ ڈگری ٹارچر تشدر کے دوران کیا غلم تشدر کیا جاتا ہے اور کامرے نظیر کو جب اپنی کھولی سے مکال کے لے کے جا رہے تھے تو اس کے برابر کی کھولی میں ہمارے اور ساتھی مقاعد تھے انہوں نے کہا کہ کامرے نظیر کو ایک سائنٹ سے ایک وردی والا سہارہ دے کر جا رہا تھا دوسرے بگل میں دوسرا اور اس کی کامرے ایسی تھی کہ جیسے لڑکتی ہوئی جا رہی ہے بعد میں پتا چلا کہ یہ بانک سمجھتے ہو بانک جو کسی لکڑی کو لوہے کو کٹنے کے لیے اس میں بند کیا جاتا ہے اس کے اندر کامرے نظیر کے گھٹنوں کو زور لگا کے اس نے ان کو پیس آ گیا تھا جس وجہ سے کامرے نظیر کی ٹانگیں کام کر نہ چھوڑ دیا اور انہوں نے کہا کہ جاتے ہوئے کامرے نظیر ان سے کہہ رہا تھا کہ میرا نام نظیر عباسی ہے مجھ سے اگر دوبارہ میرا نام کہلوا سکے تو سارے راگ اگل دوں گا یہ کامرے نظیر عباسی نے اتنا سارا تشدد برداشت کیا کسی ساتھ ہی کا نام نہیں ہے یہ اس میں وہ طاقت تھی آج اس جیسے بہت سارے انسان ہیں کامرے نظیر بھی ہمارے طرح گوشت پوشت کا انسان تھا لیکن اس نے اتنا تشدد کیسے برداشت کیا حسن ناصل نے اتنا تشدد کیسے برداشت کیا اس کی روضہ آتی چیکو سلوے کیا کہ ایک ساتھی جولیس بھرچک جب وہاں پر جرمنی نے قبضہ کیا اور کامونیس کارکنوں کو ڈھنڈھنڈھن کے مار رہے تھے اس دوران وہ گرفتار ہوا اور اس کو باک مارا پیٹا گیا ایک بھوجی وہ بڑا ہم کو اپنے اوپر بھروسہ کا ناز تھا کہ میں نفسیات کا مائر ہوں میں اس جولیس بھرچک کو میں توڑوں گا انہوں نے جا کے ان سے کہا کہ بھائی یہ بڑے ظالم ہے تمہیں اتنا مارا ہے تمہارا اتنے دنوں سے تشدد کیا ہے اپنے اردلی سے کہا کہ جاؤ ان کے لئے چاہے لے آئے ان کے لئے کافی لے آؤ اور وہ بولتے بولتے اس کے قریب آیا جب قریب آیا تو اس کے پیٹ پر ایسے ٹھاپ کر کہا کہ اے جولیس یہ بہت ظالم ہے تمہیں کھانا بھی نہیں دیا تمہیں پینا بھی نہیں دیا جب تھکی ماری پیٹ پر تو اس کا ہاتھ جو ہے وہ گھیلا ہویا جب دیکھا تو خون اور پس میں پس پھت میں وہ پورا خراب ہو چکاتا اور تھنڈا ہو چکاتا کیونکہ وہاں سردی ہو دیا انہوں نے دیکھ کر ان سے کہا اے جولیس اگر کسی گھوڑے پر اتنا تشدد کیا جاتا تو وہ بھی مر جاتا تم کیسے جنگہ ہو تو جولیس نے کہا کہ جولیس اس دن مر گیا تھا جس دن کملس پاکی کا میمبر بنا تھا یہ کملس تشدد برداش کرنا آئے اور انہوں نے کہا کہ جب نظریہ انسان کے ذہن اور روح میں سرائیت کر جاتا ہے تو وہ بھولا بھی بن جاتا ہے اس کو کوئی طورت نہیں سکتا تو کامرین نظریر آبازی کامرین حسن ناصر انہوں نے یہ لوگ تشدد برداش کیا ویسے آپ کے اور ہماری طرح انسان تھے لیکن کیونکہ نظریہ ان کے اندر اتنا سرائیت کر پکا تھا کہ وہ ان کے اندر بھولا بھی خوبت تھا اور کامرین نظریر نے کس مرسد کے لیے یہ قربانی دی یہ عرم سوال تھا یہ عرم سوال نہیں ہے کہ کامرین نظریر آبازی ٹنڈولا یار کے تھے یہ عرم سوالی بات نہیں ہے کہ کامرین نظریر آبازی نوجوان تھے یہ عرم سوالی بات نہیں ہے کہ کامرین نظریر آبازی زندی تھے عرم سوالی بات یہ ہے کہ کس مقصد کے لیے کامرین نظریر آبازی نے جانتے ہیں وہ نظریہ ہے وہ نظریہ کیا ہے کہ انسان کے آتوں انسان کا استثال نہیں ہونا چاہیے کسی قوم کے آتوں کسی قوم کا استثال نہیں ہونا چاہیے یہ نظام نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کے پاس ساتھ ساتھ نو نو تام بنے گھر میں اور وہ کتوں کو پھکا جائے اور کسی کے گھر میں ایک وقت کی روڑی کے لیے سالم بھی تیار نہ ہو اور صحیح طور پر کھانے کے لیے بچوں کو روڑی بھی نہیں جائے ایسا نظام نہ ہو کہ ایک ساتھ کا یہاں سے نکلے برطانیہ میں جا کے علاج کریں دار میں درد ہو قومی اسمبلی کے سپیکر کو درخواست دی جائے کہ میری دار میں درد ہے مجھے برطانیہ علاج کے لیے بھیجا جائے اور یہاں پر ماں کے بچے ایڈیاں رکھتے رکھتے مر جائیں ان کے پاس پیسے نہ ہو اپنی اولاد آپ کے خرچے کے کامرے نظیر نے کہا کہ ایسا نظام نہیں ہونا چاہیے مجھے برطانیہ آٹھ گھنٹے سے بڑھ کر سولہ سولہ گھنٹے کام کرے لیکن نہ بچوں کا علاج کرا سکے نہ بچوں کو خوراک دے سکے اور ان کی بچیاں پال سفیت ہو جائیں ان کی شادیاں کرا سکے وہ کسان جنہوں نے پشت در پشت ہمدانوں نے زمین کو چیر کر اناج پیدا کیا اور وہ مرلوں میں بیٹھ کر وہ اناج دھا کر توانا ہی حاصل کر رہے ہیں موتے ہو رہے ہیں اور کسان جو اناج پیدا کرتا ہے وہ اپنے بچوں کو تین وقت کی روضی بھی نہ دے سکے کامرے نظیر نے کہا کہ یہ نظام نہیں ہونا چاہیے اس کو توڑنا چاہیے انگلین میں بیٹھ کر ہندوستان کی لوٹ مار کریں رابل پنڈی میں بردی والے بیٹھ کر پورے پاکستان پر لوٹیں چاہے سنڈی مردور ہو پنجابی مردور ہو پنجابی کسان ہو بلوچ پکور کسان ہو اور ان کے وسائل پر لوٹ کر رہے ہیں رابل پنڈی میں بیٹھے ہوئے سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ریٹائر ہونے کے بعد بھی کروڑوں اربوں روپے کا مال لے جائیں لیکن انسانوں کی قسمت بدلنے والے ان کو تعلیم دینے والے جب ریٹائر ہو تب بھی گھر نہ بنا سکیں نظیر اباسی نکاح اسی نظام کو قدم کرنا چاہے اور اس کے لئے قمر نظیر کو سمجھ میں آیا کہ ایسا نظریہ اختیار کرنا چاہیے کہ یہ جائدہ میں ملکیتیں اتنی ہزاروں ایکر زمین ٹھٹھیاں ملیں یہ کسی فرق کی ملکیت نہ ہو یعنی دولت پیدا کرنے کے وسائل کسی فرق کی ملکیت نہیں ہونے چاہیے یہ بھورے سماج کی ملکیت ہونے چاہیے اور کام کرے کام کرے اور کھائیں جو کام نہ کرے کچھ حرام بھوڑ کو ہوتی نہیں ہونے چاہیے اور جب قمر نظیر کو یہ بات سمجھ میں آئی تو ان کو پتا چلا کہ یہ کوئی خلصفہ ہے اور وہ خلصفہ کیا ہے وہ خلصفہ سوشل نظم ہے وہ خلصفہ کمی نظم ہے جو کار مارکس نے لیا اور کامرہ لینن نے روس میں کر کے دکھایا کہ وہاں پر صدیوں سے چلنے والی بھاکشہ کو چیلنج کیا توڑا اور وہاں پر مردوروں اور کسیموں کا راکھ جائیں گیا اسی بات نے کامرہ نظیر اعباسی کو جرہت دی، ہمت دی، اکسایا کہ ہمارے بھول کے اندردی یہ نظام کرے گوڑا چاہیے اور اسے بتا جلا کہ یہ نظام بغیر مردوروں اور کساموں کو شعور دیئے بغیر مردوروں اور کساموں کو ایک انقلابی پارٹی میں منظم کیے یہ انقلاب نہیں آسکتا لہذا انہوں نے کہا کہ پارٹی کر دیا اور وہ پارٹی کامریش پارٹی میں شامل ہوا اور انہوں نے کہا کہ مردوروں تک کساموں تک یہ قرآن پہنچا لائے کہ اس ملک کے اندر اگر کوئی مردوروں اور کساموں کی پارٹی ہے مردوروں تکوں کے اوپر جو پر ہزار کر آنے والی پارٹی ہے تو وہ کپس پارٹی ہے جس کے پاس تانوہ اور یہن کا وہ عظیم نظریہ ہے جو انسان کے آنکھوں انسان پہستہ تار کسی صورت میں کرنے پہتے ہیں کامرہ نظیر اعباسی کو یہ بھی سمجھنایا کہ مردوروں اور کساموں کو ملزم کرنے کے لئے زمی ہے جو ملک کے اندر جمہوریت ہے ملک کے اندر عوام کی حکرانی ہو اس وجہ سے ملک کے اندر بڑیروں نے جاگردار اور سرمایداروں نے جنرلوں سے مل کر جو ملک کے اندر عامریت نافش کیا ہے کبھی وردی والا سیدھا آکے بیٹھ جاتا ہے کبھی بے وردی والا کسارے عمران خان کی طرح آکے بیٹھ جاتا ہے خوان کو بھوکھا مارتا ہے خوان کو اوپر خوالی بیٹھ سے ملکاتا ہے اس ڈیڈان کو کونڈا ہے اور اس کے لئے کامرین نظیر اعباسی نے کہا کہ انقلابی پارٹی انقلابی قیدر انقلابی جد اور یاد کی ضرورت اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کامرین نظیر اعباسی کا راستہ اس کو خراب کرنے کے لئے عام آدمی کو اسے بلزم کرنے کے لئے ایک تو ترپگنڈا تھی گئی کہ کمونسطمانی مذہب کا مسائل ہے ساری دنیا میں ساری دنیا میں کمونسطوں کا حصول ہے کہ تمام بزائر کے لئے کو اپنے عبادت عاموں میں عبادت کرنے کا آزادہ کا ملنا چاہیے اگر کوئی کسی کو اپنے عبادت آنے میں روپنے کی کوشش کرتا ہے تو کمونسط مرد کرتا ہے میں تھی مسائل کریں گا پاکستان سندھ اگر ہندو اپنے مدروں میں جاتے ہیں اور ان کو حملے ہوتے ہیں ان کی بٹیوں کو اٹھایا جاتا ہے اور بڑشت کا نشانہ بنانے کے لئے رامہ کیا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہو گئی اس کے خلاف آواز کون اٹھاتا ہے کہ کچھ پارٹی آواز نہیں اٹھاتی رواہ لیک نہیں اٹھاتی پڑیاں نہیں اٹھاتی کوئی اور پارٹی نہیں اٹھاتی سوائے کمونسط مرد کرتا ہے کیونکہ کمونسط مرد کرتا ہے کمونسط مرد کرتا ہے جہاں تبتہ سی استثال کے خلاف لڑائی ہے وہیں مذہب کی پالا درستی کے خلاف بھی لڑائی ہے تمام مذہب کو اور بڑے ہو یا زیادہ ہو مذہب یا نہ حق کرنا چاہے ہیں ہندوستان میں بیجیبی کی حکومت جیسے ہمارے یہاں کچھ ملا ہے جماعی اسلامی والے اور یہ جمعیت علماء والے اسی طرح کے شدت پرسند انڈیا میں بیٹھے وہ ہیں بیجیبی والے بجیبی والے ان کے خلاف وہاں پر سینہ سکر کرتے کون لڑتا ہے کانگریس نہیں لڑتے مسلمانوں کے لئے چلو ان قوموں کو چھوڑیے مسلمانوں پر چاہیا کہ یہودی مسلمانوں کا بڑا دوشمن ہے اور وہ بڑمار حمید گل سانے آگر یہ پرگام دیتا تھا کہ ہنود یہود دشمن ہے وہ یہود یعنی اسرائیل میں بیت المقدس میں اسرائیلی حکومت نے کہا کہ مسلمانوں کو نماز جبھے کی پڑھنے نہیں دے گے اسرائیل کی جنرے کے دن مسلمان پہنچے ہم احفاظت کریں گے ان کو بیت المقدس میں نماز کریں بیت المقدس میں نماز پڑھیں گے بیت المقدس میں نماز پڑھیں گے بیت المقدس میں نماز پڑھیں گے یہ ایک ہندی نہیں تھے وہ کمیونست ہیں ہم مسلمان نہیں ہیں ہم کمیونست ہیں کمیونست کیونکہ پہلا اس کا حصول ہوتا ہے کہ کسی انسان کو معاشی جبر نہ کرو کسی انسان پر مذہبی جبر نہ کرو ہر ایک انسان کو آزاد دے کوئی مندر میں سندھا کرتا ہے کوئی مزار میں سندھا کرتا ہے کوئی کعبت اللہ کو سندھا کرتا ہے کوئی ہاتھی کو سندھا کرتا ہے یہ اس کا آزاد ہے بندے اور خدا کا رشتہ ہے انسان کو بھی نہائی دیجئے ہم نے نجیر آبادی کے نجیرے کو اس وجہ سے بدنام کیا گیا کہ سادھا لوگ سادھا مسلمان سادھا ہندو سادھا یہودی سادھا اس کو جب کہیں گے کہ یہ مذہب کے مخالف ہیں تو اسے دور پر جائیں گے کیونکہ ہمارا پیغام کیا ہے کہ یہ غربت مپلسی کو مٹانا ہے یہ دولہ کا امیری اور خریدی کے برق کو مٹانا ہے یہ عوام کا مطالبہ ہے یہ عوام کی ضرورت ہے اس وجہ سے عوام اس طرف پھینچ کے جاتے ہیں تو اس کو روک نہیں کہیے یہ تفرک آپ بناتے ہیں یہ خوفا جنبہ کرتے ہیں ابھی آپ دیکھیں کہ ہم کسانوں میں کام کرتے ہیں کہاں بیٹھے ہوئے ہمارے کسان کمیڈی کے کارپل انہوں نے جب بھی نماز پڑھنے کی کوشش کی ہم نے منا کیا کوئی حقوق جا کے مندر میں عبادت کرتا ہے دھر میں چھپن پیسہ دھر رہتے ہیں اپنے مندر اور عبادت گاؤں میں جاتے ہیں کبھی ہم نے ان کو بناتیا نہیں کیونکہ ہم مذہب کے بارے میں آزاد جانی کر رہی جانتے ہیں اب انہوں نے سامرال کے خلاف لڑائی استثالی نظام کے خلاف لڑائی اس کا رفت قدیل کرنے کے لیے کیا 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 ہے برکر برستی میں جاتے ہیں تالوان کو بڑا ہے دائش کو پیدا کیا ہے بکو حراب کو پیدا کیا ہے شباب امیلی کو پیدا کیا ہے مزلمان کے آتوں مزلمان افریتی ملکوں میں مزلمانوں کے آتوں مزلمانوں کا خود بایا جا ہے اور اب افغانستان پر تالوان کو قدرہ کر رہے ہیں اور وہی کیا تو ماشا ہے افغان لڑ رہے تھے سامرالیت کے خلاف فلسطینی مل رہے تھے اسرائیل کی سامرالیت کے خلاف سہونیت کے خلاف فلسطینی یہودیوں کے خلاف نہیں لڑ رہے تھے سہونیت الگ چیز ہے یہودیت الگ چیز ہے اسلام الگ چیز ہے اسلامی شدد پسندی الگ چیز ہے ہندوئزم الگ چیز ہے ہندوودیا پسندی الگ چیز ہے پلسطینی اپنس پلسطین کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے وہاں سامراد نے اسرائیل سے مل کر حماس بنائی اس حماس کے نتیجے میں لوگوں کو مذہب زیادہ پیارا لگتا ہے لوگ کمنسٹر کو بھول گئے جارج حباس جو عیسائی تھا پلسطینی کا آزادی کے لیے لڑ رہا تھا لوگ اس کو بھول گئے حماس کے طرف کے لیے آج حماس نے پلسطین کا چھوٹا سا ٹکڑا لیا ہے ہر چند دنوں کے بعد دو میزائل پھیکتے اسرائیل میں اور اسرائیل پھر بھمباری شروع کرتا ہے پلسطینیوں کا روزانہ کا دیان کرتا ہے یہی دائش کر رہی ہے یہی تالبان کر رہا ہے اور اب تالبان کو افغانستان میں اتدار دے کر ان طرح کے نشت جو شدت پسند ہے اس کو پوری رجم میں تقریب دے گے کیوں؟ کہ پاکستانی ریاست اپنی بنیادیں قوموں کے وفاق کے بنیاد پر نہیں اٹھنا چاہتی اس ملک کو مذہب کے بنیاد پر چلا رہے ہیں مذہب کے بنیاد پر تو مذہبی شدت پسندوں کو تقریب دینی ہوگی وہاں پر ہر شہر کے چاہر طرف نگلنے والے راستوں پر ان مذہبی قوتوں کے ہیٹ کوارٹر بڑھائیں گے اس کے نتیجے میں یہ تو خوش ہوتے تھے کہ پاکستان کی بنیادیں ملک کی ہیں لیکن نہیں بھولنا چاہیے کہ امریکی سامراج نے جب ان کی ضرورت پڑتی ہے تو اپنا سفیر راپیل جیسا مروا دیتے ہیں پاکستان کے متعلق تو امریکہ کافی عرصے سے کہہ رہا ہے کہ پاکستان ہم سے ڈبل گیم کھیل رہا ہے یہ ہیپوکرس ہی کرتا ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہونے کی دعویٰ کرتا ہے اور ادھر سے طالبان کی مدد کرتا ہے اور امریکہ نے ہندوستان کی حکومت سے کئی مرتبہ کہا کہ آؤ مل کر پاکستان کو توڑے پاکستانی فوج کے ہٹ کوارٹنوں پر بمباری گئے ہندوستان نے کہا کمنس پاڈی میں وہاں موجود تھا کمنس پاڈیوں نے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں دوہزار نو کی بات ہے دونوں کمنس پاڈی کے سیکرٹی جنرل میرے ساتھ لنچ میں کھڑی دے میں نے کہا پاکستان سے پکتون سندھی بھلوچ کون پر جاتے ہیں امریکہ اور وہاں پر وائٹ آؤس میں میٹنگیں ہوتی ہیں سینیٹا اور کانگرس کے کمیٹی روم میں میٹنگ ہوتی ہیں اور واپس آکے بتاتے ہیں کہ سلیگ ہیریسٹ کے سینیٹ کے کمیٹی روم میں پاکستان کا نقشہ لگا ہوا ہے اس میں کریکس ہے وہ اٹھا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں امریکہ پاکستان کو توڑنے والا ہے تو وہ کرلے گا آپ کیا سمجھتے ہیں میں نے کہا امریکہ جس خود کو توڑے گا وہ عوام کے مفاد کے لیے نہیں ہوگا وہ امریکہ کے مفاد کے لیے ہوگا اور جو امریکہ کے مفاد کے لیے ہوگا وہ عوام کے خلاف ہوگا اس میں میں ایک واقعہ سنا تھا سائن جی ام سے میں نے انٹرویو کیا کہ سائن آپ سندو دیش کے لیے تاریخ چلا رہے ہیں کہاں سے مدد کی امید ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں شیطان بھی مدد کرے گا تو ہم سندو دیش کے لیے اس کی مدد لیں گے تو میں نے کہا سائن شیطان کا کردار قرآن شریف میں تو تاریخ کر آیا ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ شیطان کیا ہوتا ہے اور اس کی تاریخ یہ ہے کہ وہ کردار جو غلط کام کے لیے اقصائے گناہ کے کام کے لیے اقصائے مدد کرے اسے شیطان کہتے ہیں تو میں نے کہا اگر سندو دیش میں شیطان آپ کی مدد کرے گا تو پھر مومن آپ کی کیسے مدد کرے گا یا شیطان کی مدد سے بنا ہوا ملک وہ کیا عواب کے لیے فائدہ مند ہوگا تو سائن نے کہا کہ بھائی ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریی سامراج میں سودان کو تقسیم کرایا انڈوڈیشیا کو تقسیم کرایا جس جس ملک کو تقسیم کرایا وہاں کے قدر کی وسائل پر کم جائے تو عوام اپنا قتل کروا کے خود سے لڑ کر خون خرابہ کرا کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو قتل کرا کے آزادی حاصل کرے اور نظام نہ بدلے پھر پتا چلے کہ جنی سامراج گیا امریکی سامراج آ گیا برطانی سامراج گیا امریکی سامراج آ گیا امریکی سامراج گیا جنی سامراج آ گیا اس نظام بدلنے سے کوئی مطلعہ تب تک ہل نہیں ہوتا جب تک نظام نہیں بدلتا کامریک نظیر اباسی نے کہا کہ ہمیں شیطان کی مدد نہیں چاہیے ہمیں انسانوں کی مدد چاہیے انسانوں کی مدد سے جو نظام بدلیں گے وہ انسانوں کے کام آئے گا وہ انسانوں کی بہائی کے لیے ہوگا یہی کامریک نظیر اباسی کا مقصد تھا ہم سمجھیں کہ اس وقت پاکستان میں ہکمرانوں نے اور کاروباری جنرلوں نے ایک تو ریاست پر قبضہ کیا ہے دوسرا سیاست پر قبضہ کیا ہے اور تیسرا سیاست تو اتنا بدنام کیا ہے کہ عام آدمی کوئی کسی سے جھنٹ بول لے دولاب کر لے دھوکے بازی کر لے تو لوگ کہتے ہیں یا تم مجھ سے سیاست کر گئے سیاست یہ نہیں ہے سیاست یہ ہے جو نظیر اباسی نے کی سیاست وہ ہے جو گلام احمد لگاری نے کی سیاست وہ ہے جو جیہن سید نے کی جو سیاست وہ ہے جو ایدر بکس جتوینے کی جنہوں نے اپنے لیے دولت میں نہیں کمائی کسی سے دھوکہ نہیں کیا جو کچھ تھا اسی سے عوام کے لیے خرچ کیا دولت بنانے کے لیے مزید زمینیں خریدنے کے لیے سروایہ خرچ نہیں کیا تو بہترینوں نے کی جو جب سیاست کو بدنام کیا ہے اس وجہ سے لوگ سیاست سے دور ہو گئے مبارک بات اور کمرڈ اور بات کو مبارک بات اور کمرڈ غلاب کو مبارک ہو محمد علتین کو مبارک ہو ایسے دوستوں کو جنہوں نے یہ اتنا جلسہ منہ کے کیا ہے پورے شہر میں جھنگے لگائے ہیں لوگوں کو بتایا ہے کہ پیپلز پارٹی بلا شک ووٹ دو کمریز پارٹی سندھارے کمری کی ووٹ نہیں مانتے آپ ٹڈی آئی کو ووٹ دو پیپلز پارٹی کو ووٹ دو فاشس تنزیل ایمیون کو ووٹ دو لیکن ایک بار ضرور سوٹ دو کہ اس پارٹی میں آپ کے لیے کیا ہے جس پارٹی نے پچھلے تیس چاریس سات یعنی زیادہ لگ کے جانے کے بعد مختلف اتوار میں مختلف پارٹیاں اقتدار میں آئی ہیں ان سب نے کیا کیا ہے سر کو کیک کی طرح سکروں میں کاتا ہے اور ہر ایک کیک کا ٹکڑا کسی نے کسی بڑے میں کو بھی گیا شنشاہ روس کا زار آسف زرداری پہ اٹھا ہوا ہے جو لوگوں کی زمینوں پر خمزہ کرائیں لوگوں کا پانی بند کریں اے آسف زرداری اے سندھ کے اکمرانوں یاد رکھو سیکڑوں سالوں کی باکشاہات نہیں رہ سکی نیپال میں باکشاہ گرندرا ان کی چار سو سال کی باکشاہ تھی جب یہ مزدور اور کسان اٹھے تو اس باکشاہ نے گلہ نمی آکے کہا کہ خدا کے وستے بڑوان کے راستے مجھے راستہ دو میں اقتدار چھوڑ رہا ہوں اپنے لوگوں کو بھیجو آکے جس دن یہ اٹھے گے جس دن یہ لوگ اٹھے گے آسف زرداری کو بلا بلا ہم سالیا ہاتھ آئے گا اور نہ نواب شاہ کا زبکاری ہاؤ ساتھ آئے گا نہ لاہور کا نہ اسلام آباد کا یہ بھاگ کے پناہ لیں گے دبئی میں یا لندن اور یہ جو جنرل ہیں یہ بھی بھاگ جائیں گے یہ تمام لٹے لے بھاگ جائیں گے جس دن آپ لوگ اٹھے اور آپ لوگوں کو اٹھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ انقلابی کارپن جائیں گاؤں گوڑھے میں کامرین علی محمد خاص کے لیے کی طرح کامرین فوٹو رستمانی کی طرح کامرین عمد خان لگاری کی طرح کامرین عثمان لگاری کی طرح کامرین باکر کی طرح کامرین عزیز سلام بخاری کی طرح کامرین نظیر عباسی کی طرح گاؤں گاؤں جا کے شیر بھی سنائیں گیت بھی سنائیں پسانوں کا اور وہ نظریہ بھی سنائیں جو ان کی نجات کا راستہ ہے اسی سے تنظیر طاقت کرو میں آخر میں ٹائم بہت نہیں ہیا کیونکہ آپ کو کافی ٹائم ہوا دل تو کہتا ہے کہ میں آپ سے اور باتیں کروں میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ سے میں قراردادیں پاس کروں سب سے پہلے ایک سپرید کورٹ کے ریٹائر ہونے والے بدماش جج نے میں آپ کی زبان میں اسے بدماش کہتا ہوں ٹھیک ہے بدماش جج نے اپنی ریٹائرمنٹ کی مراہد لینے کے لیے ان بدماش حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے ایک ایسا آرڈر پاس کیا جس کے نتیجے میں اٹھارہ ہزار لوگ اپنی ملازمتوں سے بارے ہو گئے ہم اس کی مذہبت کرتے ہیں ہم قرارداد پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ سپریم کورٹ کے اس آرڈر کو کرسل کر کے پارلیمنٹ سے ایک پاس کرا کے ان کو لوگ پر بہار کیا جائے مطالبہ قرارداد مہدود ہے دوسری قرارداد ہے کہ عرصہ پانی کے تقسیم میں زیادتی کر دی ہے جب پانی کم ہے تو اسے ساپ سے تمام حصہ صوبوں کو اپنا حصہ ملنا چاہیے تو عرصہ سے پانی کی تقسیم وہ جو پورے ملک کے اندر صوبوں کے درمیان مواجے ہیں اس کے عمل درامت کر کے اس سندھ کو اپنا پانی دیا جائے آپ کو منظور ہے سندھ میں ایک طرف تو وہ پانی ہے جو اپر سے کم آ رہا ہے دوسری طرف ان وڈیروں نے کیا بادماشی کی ہے کہ ایک نیر ہے اس نیر کی کمانڈ ایریا یعنی فصل جو کاش کرنا چاہیے وہ بیس ہزار اکڑ ہے اور باقی زمین اس پر نہیں ہے انہوں نے کیا کیا ہے انہیں نیروں پر دو دو تین تین چار چار نئے مانڈول بنوا لیے ریگولیٹر بنوا لیے اس کے نتیجے میں کمانڈ ایریا بڑھ گئی پانی بڑھا نہیں اور وہ پانی پی جاتے ہیں لیکن جو چھوکے مالک زمیدار ہیں ان تک پانی نہیں پہنچا ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام ٹیل کے چندی میں جو کہتے ہیں کچھڑی ہوا ٹیل کے عوضگاروں کے پانی پہنچایا جائے قرارداد منظور ہے اب اس میں میں پارٹی پولر کچھ لوں گا نصیروہ جو آپ کے قریب ہے اور وہاں پر ہزاروں ایکر زمین دیراباد پڑی ہے اور چند مڈیروں نے جو سرکار میں موجود جائے پانی بند کر دیا ہے تاکہ وہ پوڑیوں کے دام خرک پھرک کرنے کے لیے پیار ہو جائیں ہم قرارداد پاس کرتے ہیں کہ نصیروہ میں پانی چھوڑ کر ان لوگوں تک پانی پہنچایا جائے قرارداد منظور ہے مراد ڈسٹری جہاں جو گلاب لگاری کو پانی پہنچاتی ہے اس میں ایک تو پانی نہیں تھوڑا جاتا دوسرا پانی چھوڑنے کے بعد ہر چوکڑی سے چالیس ہزار روپے آفیسر رشوت لیتے ہیں ہم قرارداد پاس کرتے ہیں کہ ایڑیشن والے یہ پیسہ لینا بند کریں وہاں کیا نہیں پہنچائیں ورنہ ہم اگلی قرارداد کی طرح پائیں گے اور وہ قرارداد میں آخر میں پیش کرتے ہیں میں آپ کے سامنے قرارداد پیش کر رہا ہوں کہ روینیو دپارٹمنٹ بورڈ آف روینیو سے لے کر مختیار تحصیل دار تھا یہ جو دو سو تراثی اکر زمین ہے جو رجسری ہے مالکان کے نام سے اور اس کو انہوں نے کئی مرتبہ چھہنے کی کوشش کی ان کے مالکان ہائے کورٹ میں چلے گئے ہائے کورٹ میں اسٹے آگر موجیند ہے بورڈ آف روینیو کے ممبر نے روینیو دپارٹمنٹ سے کہہ کر وہ رجسری کینسل کر آئی ہے اور کھاتے میں خود بورڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے لیے ہاری کمیٹی یہاں امجاز کر رہی ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر جو خود بورڈ کیا ہوا ریکارڈ ہے اس کو جلا دو ورنہ سندھاری کمیٹی کے پورے سندھ سے کارکن اور پورے پاکستان سے کملس پارٹی کے کارکن اس علاقے میں آئیں گے دما دم مست کلندر ہوگا زمین کسان کی ماں ہے زمین کسان کی ماں ہے ماں کو کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا چاہتہاں گبول کی اقوال نے بات بتائی کہ انہوں نے ملک ریاض سے کہا کہ تم یہ چیک لے آئے ہو کہ مجھے اپنی زمین دے دو میں آپ کو چیک اس سے جبل دیتا جو جائے کی مطلق لو اپنی ماں مجھے فروغ کر کے دو کیونکہ زمین کا مالک زمین کو اپنی ماں سمٹھا ہے تو یہ زمین کو نہیں چھوڑیں گے لڑیں گے ملیں گے موجہ پت ہوں گے اور ہم لڑیں گے یہ ہم بتا دینا چاہتے ہیں آپ ساتھ ہوں گے یہ ہمارے ساتھی گاؤں ہے گاؤں آمد آشمانی یہ انیس سو چالیس آباد اور اس مبک زمانے میں یہ روینو لینگ تھی وہ انہوں نے مالک نے تھوڑے تھوڑے کٹڑے کر کے اس زمانے میں بیچے زہرے اس زمانے میں قیمت بھی توڑی تھی وہاں پر مزدور محنت لوگوں میں جا کے اپنے جبیاں اور گھر بنائے آج اس کا بیٹا کہتا ہے اب وہ مر گیا جو ان کو پیسے دیئے وہ آپ کے کہے اب ہمیں پریسیدر یا زمین کھانی کریں ہم اسے بتانا چاہتے ہیں آسمانی کو کہ یہ ہم صرف مزدور نہیں ہے یہ صرف کسان نہیں ہے یہ فرد نہیں ہے جس کو اٹھا سکو ہم لڑیں گے مقابلہ کریں گے اور کسی صورت میں زمین نہیں دیں گے ان کے پاس ہرکاک لوگی گا یہاں پر جتنے بھی ساتھی آئے ہیں مختلف گاؤں گوٹوں سے شہر سے ہم سب کا شکریہ آدھا کرتے ہیں خاص طور پر وہ دوست جو بہت دور سے آئے ہیں ان کا شکریہ میں اپنے گزرک رہنمال لیڈر میرے چاچا اسمائیل اگاری کا شکریہ آدھا کرتا ہوں شکریہ چنبر میں دی جہاں آئے ہیں میں ہمارا ایک صحافی دوست ہے چنبر کا سینئر صحافی ہے محمد حسن منہار شادی کان منہار کا بیٹا وہ انہوں نے ہمارا یہ پروگرام دیکھ کر ہمارے مکہ سندھ کو سن کر سندھاری کمیٹی میں شمولیت کا اعلان کیا ہم انہیں مبارک بات دیتے ہیں ہم انہیں دیکھن کرتے ہیں دوستوں میں چنبر کے آٹکنڈو گولام علی کے جو عدیدار ہیں سندھاری کمیٹی کے ان سے گزارش کروں گا کہ وہ میرے ساتھ آئیں آپ کو دکھائیں اور ہم اس علاقے کے تمام افسران اور بڑے رو کو دکھائیں کہ یہ سندھاری کمیٹی کے یہاں پر پلنگ ہیں تھمڑے ہیں اگر اس میں سے کسی کو چھیڑا گیا تو سندھاری کمیٹی پورے سندھ میں آپ کے خلاف وہ اتجاز کرے گی وہ عدالت اتر جائے گی اور یہ بتاتا ہوں کہ کمیونسٹ کے تمام راستے جانتے ہیں کمیونسٹ سب سے پہلے کیا کام کرتے ہیں کانونی عدالتوں میں جاتے ہیں دوسرے نمبر پر احتیاج کرتے ہیں جلسہ جو نوز در میں دیتے ہیں اور تیسرا کیا ہوتا ہے کامیونسٹ پر جتوئی نے کسی کلیمنٹ والے سے کہا کہ بھائی سندھ کا کسان زمین کے لیے مر مٹنے کو تیار ہوتا ہے اگر ایک فٹ زمین کا کوئی دوسرا قبضہ کرنے کی کوشش کرے تو ایک پردس آدمی قتل ہو جاتے ہیں تم کلیم لے کر آئے ہو ایک مقامی آدمی زمین کاست کر رہا ہے وہ گھر میں گز کر پورے خاندار مقتل کرے گا اس کلیمنٹ والا بھا گیا تو یہ جو ارباب والوں کے اور اس علاقے کی دو سو ترہیسی ایکر پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی یاد رکھنا چاہئے کہ کمیونسٹ یہ بھی جانتے ہیں کہ انفرادی طور پر یہ وعداتیں بھی کر سکتے ہیں اور یہ ہاری کمیٹی اور کمریس پارٹی یہاں کے دوست مہرے ساتھ کھڑے ہیں آپ سب ان کو دیکھ رہے ہیں یہ تمام ہمارے ساتھ ہی ہیں یہ جب بھی کسی دفتر میں جائیں اگر ہمارا دوست کوئی بھتہ مانگے تو ہمیں اطلاع دیں کیونکہ سندھاری کمیٹی کمریس پارٹی بھتہ پور نہیں لیکن جائز کام کے لی جائیں گے حق کے کام کے لی جائیں گے کسی نے انکار کیا تو پھر باقی راستے ہمارے پاس ہم سکریہ آتا کرتے ہیں اس کام کمیٹی کی انتظامیہ کا جنوبے میں یہ جگہ بھی اس کا جاندار پروگرام کرنے کے لیے اور ان کو میں بتاؤں گا یہ جگہ لیتے وقت نہیں میں نے ان سے کہا تھا کہ کامرے نظیر عباسی نے سندھی میں وزر لسپوں کے لیے اور سندھ کے نوجوانوں کو روزدار دلانے کے لیے جدوجہت کی اسی کا نتیجہ آئے کہ یہ آفیسر جو ہے گوللس میں کی ایو کے طور پر بیٹھا ہے تو کراچی میں سیکرنٹی کے طور پر بیٹھا ہے تو اسلامباد میں سیکرنٹی تک بیٹھا ہوا ہے اگر یہ کامرے نظیر عباسی کی تنظیم تمام خوبوں کے تمام کونگے کونکو یہ کوٹا لگہ آتی تو آج صرف دیوکریٹ کے پچے وہاں پر بیٹھتے عام آت میں تو کوئی لوگ نہیں تو آپ نے وہ فرض ادا کیا جو کامرے نظیر نے آپ کے لیے فرض ادا کیا تھا آپ کے لیے پر بیٹھتی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ